ہمارا جو فرنیچر ہے دھوٹا پھوٹا جو سامان ہے وہ ہم پروسیوں کے گریبوں میں یا گاہ محبوں کے گریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں نہیں میرے بھائیو آتوستو یہ بھی ایمان کی پہچان ہے یہ بھی مسلمان کی پہچان ہے کہ آپ ہر کے اندر جو آپ کے سامان پھلانے ہو چکے ہیں تو آپ وہ ہے کسی تشکمر کے پاس سیکنڈ ہینڈ جو آپ کے سامان ہے وہ کم قیمت میں نہ پیچ کر کے آپ کسی تشکمر کے پاس چاہے آپ کا وہ موائل ہو چاہے آپ کا وہ کپڑا لگتا ہو یا آپ کو کوئی بھی فرنیچر کا سامان ہو آپ کے آزو مازو میں محلے میں جو گریب طبقہ کی لوگ ہیں جو مہتان ہیں آپ اس کو دیکھیں آئیں لیکن مہان تو یہ ہے کہ آج جو پراری سامان ہے ہمارے گھر میں وہ سر جاتے ہیں لیکن ہم پروسی کے گھر میں دیتے ہیں نہ اور کسی بھی مہتان کے گھر میں پہنچاتے ہیں وہ سامان پڑے پڑے پھر سودا ہو جاتا ہے اندر کھانے میں چڑا جاتا ہے لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں مرے پھائیوہ دوستوں ضرورت ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو غریب کنکہ ہے اس میں دردوک محسوس کریں اور قرمت خلق کا جسمہ پڑا کریں اور ہمارے سماج اور سوچادی کے جو نیوگران ہیں جو رحمدہ قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ جسمہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ تو سماج کا مجھا بنایا گیا ہے اگر سماج میں سرطان بایا گیا ہے اگر سماج میں لیڈر بنایا گیا ہے تو آپ پر بھی فرض ہے آپ پر زندہ ظالم کرتی ہے کہ آپ شوشل ورگ کا کام کریں آپ جو سماج کے اندر